رحمان الرحیم السلام علیکم سٹورڈز سٹورڈز امید ہے کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے سٹورڈز آج کے اس کلاس میں ہم جو ہمارے پاس لیٹر وکٹورین نوولیسٹ ہے ان کے اوپر بات کریں گے اس سے پہلے ہمارے پاس جو لیٹر وکٹورین نوولیسٹ کے مین تری فلرز ہے جیسے کہ ہمارے پاس جارج ایلیٹ جو ہمارے پاس جارج میڈریٹ ہمارے پاس سٹورڈز موجود ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیٹ آپ کو پتے یہ جو ہم نے تسلسل شروع کی ہے یہ ہاں سے جاتے تو اس کا میں آپ کو ذرا بیگ راؤنڈ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ سنا ہے نام ایک منٹ ادھر میں ذرا آپ کو ہینڈز دیتا ہوں ایک کریٹیکل ایک کریٹیکل کریٹیکل ہسٹری اور انگلیش لیٹریچر جو کہ جو کہ بھائی ڈاکٹر بھی اب ملک صاحب نے لگی ہے ہے جو کہ بھائی اس کو ہم پراپر لی شروع کر چکے ہیں کریٹیکل ناو ہم اپلوڈڈ we have uploaded more than 115 lectures ٹھیک ہے بیٹھا تو اگر آپ نے اب تک اس کو وزٹ نہیں کی ہے اور آپ واقعی انٹینڈڈڈ ہو کہ میں کسی بھی کمیشن ایگزیم کو میں کولیفائی کروں کے پی پی سی کے پی پی سی یا جو ہمارے پاس ہے ایف پی سی ہے یا جو ہمارے پاس ہے پی پی سی ہے یا جو ہمارے پاس ہے اس پی سی کوئی بھی کمیشن ایگزیم جو ہے اگر آپ کولیفائی کرنا چاہتے ہو تو یہ جو ہمارے پاس خسٹری ہے یہ بہت زیادہ ایمپورٹن ہے نوٹ انلی فور یور ایگزیم یور ایگزیم یعنی فور یور ٹیسٹ صرف آپ کے ٹیسٹ کے لیے نہیں کیس میں آپ بڑ گریڈ لے رادر فور یور انٹرویو ایس ویل یہ آپ کے انٹرویو پوائنٹ آف یو سے بھی انتہائی فائدہ مندر مفید ہیسٹری ہے ٹھیک ہے بیٹھا تو آپ اپنے لیکچرز کی طرف آتے ہیں آلیڈی جو ہے اس کے اوپر یہ ہمارے پاس دے بوت اور دے آر کنسیڈر جیسے کہ ہمارے پاس رابرڈ لیو سٹیونسن جو ہے ہی اس کنسیڈر ایز مائنر نوولس لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اوپر بھی بنتے ہیں کہ ہم تڑا سا بات کر لیں تو بیٹھا آپ نے ڈیٹ کو نہیں بولنا کہ یہ ہمارے پاس ایٹین فیفٹی میں پیدا ہوا اور ہمارے پاس ایٹین نائنٹی فور میں اس کا ڈیٹھ ہوا تقریبا کم ایج میں اس کا ڈیٹھ ہوا ایٹھ ایج آف آل موس فورٹی فور تو بیٹھا آپ شروع کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پوائنٹ کی طرف اگر آپ آجائے یہ آپ کا امسی کیوں سے کہ ہی ایٹھ ایٹھ سٹوری ٹیلر این رومانسر یعنی اس ٹائم پہ جو ہے وکٹورین ٹائم پہ تو ہے سب کچھ تیز ہوتے جاتے تھے تو اس ٹائم پہ جو لوگ تھے ان کے پاس اتنے ٹائم نہیں ہوتے کہ وہ جو ہے بڑے بڑے چار پانچ سو پیجز کے ناول کو بڑھ لے تو وہ جو شارٹر ناول جو ہے وہ لکھنے لگا اور انہیں اس سے فائدہ اٹھایا اس فرس رومانس انٹائیٹل ٹریئر آئی لینڈ بکیم میری پاپولر اس کا جو فرس رومانس ہے یہ آپ نے نہیں بولنا جس کا ٹائٹل کیا ہے ٹریئر رومانس ٹیک ہے بیٹا اور یہ جو ہے اس کا وہ بہت جارہ ٹائٹل ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے لکھے ہیں نیور ایپی ان این اس کے بعد اس نے خیڈ نیب ناول لکھا ہے ان دو بلیک ایرو وچ کنٹین رومانس رومانس ان میسٹری سوریز جو کہ انہوں نے جتنے بھی ناول لکھے ہیں جس کے اندر جیسے کے پیسیمیسٹک فیلنگ رومانس اور پرسرار جیسے کہانیاں جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں دیورنگ دی ٹائم آف ہز ڈیت اس مطلب جس ٹائم پہ وہ اس کا ڈیتھ ہوتا تھا سو ہی وز ووکنگ آن ہز انفینش ناول یہ آپ کا بہت زبردہ سمسگیوز ہے کہ جو ہمارے پاس سٹیونسن سے اس کا انفینشڈ ورک دیکھیں اگزیم کے اندر یہ بھی ایک بہت زبردہ سمسگیوز ہے کہ یہ اس کا یہ جو پلا رائٹر ہے اس کا انفینش ورک کیا ہے ٹیک ہے تو ویور ہمرسٹرن جو ہے اس کا ویورس آف ہمرسٹرن جو ہے اس کا انفینش ناول ہے ویجس کنسیڈرڈ بائی سم کرٹک از دی موس فینش پروڈکٹ آف ہز خوال ورک یعنی یہ انفینش ہے لیکن اس کو ایسے کہ بیسٹ انفینش پروڈکٹ اس کو تصور کیا جاتے ہیں انیٹ یعنی اس ویور آف ہرمیسٹرن کے اندر جو ہے انیٹ ہی ڈرامٹائز دی کنفلیکس بیتوین فادر اور سن دی لارڈ جسٹس دی ہینڈی جج دی ان ہیس سن آرچف اس کے بیٹے کا نام ہے آرچف اور ہیسٹس کے اندر جو ہے ابو جو ہے وہ اس کا بیٹا جو ہے وہ ایک جج کی طرح کام کرتا ہے آپ سمجھیں کہ ایک جج ہے یا ایک لارڈ ہے جو ہے اور اپنے پانسی بابا کو پانسی سنا رہے اور بابا جو ہے وہ پانسی پہ لٹکایا جا رہے اور وہ جو ہے اس کے اندر اتنا قریج ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ٹھیک ہے بیٹا نیکس اگر نمبر پانسی پہ آجائے یعنی رومانٹک ایڈوینچر جو ہے ہمارے پاس جو تھا وہ موجود تھا لیکن انگلیش کے اندر انہوں نے اس کو انٹرڈیوز کی آپ نے کبھی بھی نہیں بولنا اب رومانٹک ایڈوینچر کے میں آپ کو تھوڑا سا حلاسہ دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا اور اس کا پسے منظر کیا ہے دیکھیں یہ ایک اٹالین ہسٹوریکل ڈرامار فلم ہے ٹھیک ہے جو رومانٹک ایڈوینچر ہے نا یہ ایک اٹالین ڈراما دیکھیں اٹالین ہسٹوریکل ڈرامار فلم ہے ڈریکٹڈ بائی میریو کیمارنی این ویری ایکسپرڈ این ایٹ ووز ایشیا نورس این جینو کروی اینڈ جینو کروی اینڈ نیکس ہمارے پاس لورینڈو کورٹی ٹھیک ہے بیٹا تو انہوں نے جو ہے انہوں نے کیا کی ایٹ ووز انسپائرڈ بائی ٹھیک ہے نا اصل میں اس سے متاثر ہو کہ سب سے پہلے تامس یعنی پہلے تو ہے وہ انہوں نے انگلیش کے اندر جو ہے جو میڈر نے جو ہے نہیں جو ہمارے پاس ٹیونسنز ہیں انہوں نے جو ہے وہ انٹریوز کی انگلیش کے اندر لیکن جس کے اوپر پہلا ورگ کیا گیا تو یہ تامس ہارڈی نے جو ہے ایک شارٹ سٹوری لکھی کب ایٹین ترٹی ایٹی سوری ایٹین ایٹی تری میں انہوں نے ایک شارٹ سٹوری لکھا جس کا نام ہمارے پاس کیا ہے وہ میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس کا نام ہے درومینٹک ایڈوینچرز اوف دو ملک میٹ یعنی یہ جو انہوں نے یہ جو سٹوری لکھی ہے درومینٹک ایڈوینچرز ملک میٹ جو ہے تو یہ تامس ہارڈی نے لکھا اور انہوں نے یہ کب لکھا ایٹین ایٹی تری کے ٹائپ پہ انہوں نے لکھا اور انہوں نے اس رومینٹک ایڈوینچرز کو جو ہے انہیں پراپلی استعمال کی اور آپ کو بتے کہ رومینٹک ایڈوینچرز جو ہے یہ انگلیش کے اندر ہو انٹریوز ایٹ ہو انٹریوز ایٹو انگلیش یعنی انگلیش کو انہیں کس نے انٹریوز کی تو آپ نے بلکل بھی نہیں بولنا کہ یہ جو ہمارے پاس ہیں جو سٹیوینسن سے سٹیوینسن ہی نے جو ہے اس کو کیا کی سٹیوینسن نے اس کو انگلیش کے اندر انٹریوز کی ٹھیک ہے بیٹا آئی ہوب آپ کو تھوڑا سا لارڈ سٹیوینسن کے بارے میں پتا چلا اب نیکس جو ہمارے پاس اس طرح کے مائنڈ اور نوالس ہے وہ ہمارے پاس ہے جارج کے سنگ ٹھیک ہے بیٹا تو جارج کے سنگ جو ہے آپ کو یہ میں بتا دو اس کا یہ ڈیٹ آف برت ہے پروپرلی اب نے اس کو یہ نہیں بولنا کہ جارج کے سنگ کا ڈیٹ آف برت ہمارے پاس کیا ہے اور وہ کب پیدا ہوا اور کب اس کا ڈیٹھ ہوا ٹھیک ہے بیٹا بڑا پروپرلی ڈیٹ آف لیٹھ نہیں رہا یا ٹھیک ہے پروپرلی ڈیٹ آف لیٹھ میں بڑا پروپرلی ڈیٹ آف لیٹھ نہیں رہا یا ٹھیک ہے اس کے اندر جو فرینک ریالیزم آئے جیسے کہ ڈیکن کے اندر چالز ڈیکن کی بات ہے ٹھیک ہے نا جس کے اندر جو ہے بہت زیارہ جو ہے وہ دکی اور بہت زیارہ غم والا لائف جو ہے اس کے ازام نے آیا اور ایک سٹوری کی طرح ٹھیک ہے نا اور جو ہمارے پاس وہ ڈیکن جیسے تھا لیکن ڈیکن کے اندر جو ہیومر کبھی کبھار شو ہوتا تھا گیسٹو جو ہوتا تھا تو اس کے اندر وہ نہیں ہیں انہوں نے بس کمپلیٹلی جو ہے وہ پیسیمیسٹک لائف جو ہے انہوں نے وہ گزاری ٹھیک ہے بیٹا نیکس پوائنٹ کی طرف اگر آ جائے نیکس پوائنٹ دیکھیں بیٹا یہ ہمارے پاس ایک فرنچ اصل میں یہ ہے ہمارے پاس ہے جرمن فیلوسفر شوپنگ ہابر جو ہے سوری ورکنگ انڈر دے انفلینس او فرنچ ناوولس انڈ شوپنگ ہابر فیلوسفی وہ فرنچ ناوولس کے انڈر آ گئے انفلینس میں آ گئے اور جو ہمارے پاس شوپنگ ہابر فیلوسفی ہے وہ اس سے انفلینس ہو گیا انہوں نے ورک شروع کی ورک پروڈیوز کرنا شوپنگ ہابر فیلوسفی اس کا پورا نام ہے شاپنگ ہاور فیلسپی اور پیسیمیزم یعنی اور یہ ایک اس کا ایک فیسیمیزم ایک فیسیمیسٹک فیلسپی ہے اور جو شاپنگ ہاور جو ہے he was a german فیلسپر اور یہ مجھے یہ جو فیلسپی ہے وہ مجھے کیا بتاتا ہے it said that non existence is preferable and that our world is the worst in all possible words یعنی یہ آپ نے کہ جو ہمارے پاس جو موجود نہیں ہوتے لوگ ان چیزوں کا بہت زیادہ قدر کرتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں لوگ ان کا پرواہ نہیں کرتے دیکھے نا it says this philosophy says that non existence is preferable and that our world is the worst of all possible words and he sees that یعنی شاپنگ ہاور کی بات ہے he sees that the world is full of ignoble and foolish creators یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے جو ہمارے پاس شاپنگ ہاوری کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی creatures اب محلوق پائے جاتے ہیں اس کا صرف ایک ہی کام ہے کہ اس کو انسان کو زید دینا اور انسان کو نقصان پہنچانا اور اقصان کو بحقوب بنانا ٹیک ہے بیٹا اب ادھر جو ہی ہم نے لکھی ہے ایجارت کیسنگ کی طرف اشارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو غربت ہمارے پاس ہے یہ اس کا کوئی ہاتھ مانی ہے یہ بہت زبردست لائن ہے دیکھیں نا کہ جو امیر ہے نا وہ باز نہیں آتے اور جو غریب ہے نا وہ اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھاتے یہ بہت زبردست باز ہے دیکھیں نا ہی کنسیڈرز دیکھیں اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا میں اس کو چینج بھی کر لوں ٹیک ہے بیٹا بس یہ سا صحیح ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلر دیکھیں ہی کنسیڈرز پرابلم آب پورٹی ایز انسالیبل یعنی اپریس لوئر کلاس کن ناٹ ریول سکسسپولی این در ایڈ ایڈیر لیرنے دیر فاور یعنی اگر غریب جو ہے وہ اپنا حق کا پوچھتا نہیں ہے اور امیر باز نہیں آتا تو اس طرح وہ جو ہے وہ لڑکتا ہوا زندگی گزارے یعنی یہ جو ہے ان کی عقل کی انٹیلیکچولز کی بات ہے جو ہے وہ جتنے بھی اس ٹائم پہ یا ایک وقت میں جو ظلم اور زیارت ہی ہوتا ہے اس کے اندر جو انٹیلیکچولز ہوتے ہیں اس کو وہ زیارہ جو ہے وہ تارچر کیا جاتا ہے اور زیادہ اس کے اوپر سختی کیا جاتا ہے اس لیٹری کنٹریبیوشن کے اگر ہم بات کر لے یہ آپ میں ذرا ہائی لائٹ کرتا ہوں ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں توڑا ہائی لائٹ چاہیے ٹھیک ہے یار یہ بھی آپ جیسا کنجو سے بلکل کسی کو ہائی لائٹ تک نہیں دیتا ٹھیک ہے بیٹھا اس کے اس کا جو لیٹری کنٹریبیوشن ہے تو عیسی نیو گریپ سٹریٹ برد ان اگزائل ایسی نوول شوز ترسیس آف گیسنگ فرسنالیٹی دیت لائیب اس سارے نوول کے اندر جب آپ دیکھ لیں تو یہ اس طرح کچھ آٹو بائی گرافک جیسے سینز ہیں اور صرف ایک چیز ہمیں بتاتے کہ اس کا زندگی جو تھا وہ مشکل اور غربت کا جیسے مقابلہ کرنا تھا ٹھیک ہے بیٹا جو ہمارے پاس گیسنگ ہے وہ چلز دیکن سے انسپائر ہو کے بٹ ہی میڈا میسٹیک اچھا یہ بہت زبردست ہے لاس پوائنٹ ہے پائیف نمبر گیسنگ گاٹ انسپائریشن فرم دیکن وہ چلز دیکن سے متاثر ہوا بٹ ہی میڈا میسٹیک اور امیٹنگ آلوگیدھر آف ویچ اس پریزنٹیز دیکن پوائنٹیز دیکن پوائنٹیز کے اندر جو جو ایلیمنٹس ہوتے تھے وہ میسٹ کرتے تھے ہی سا پروائنٹس سپورٹ بٹ انلیک دیکن ہی وز بلائنٹ ڈیف ٹو دیر جوئیلس یعنی وہ جو ہے اس کے ہمارے پاس جو گیسنگ ہیں وہ غریب لوگوں کا حال اخوال اٹھاتے تھے لیکن وہ ڈیکن جیسا نہیں تھا کہ وہ بس صرف اس کے دیکھیں اس کو اس کا خوشی بلکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ نظر آتا تھا انہوں نے اس سارے ڈیشن کو جو کہ چلز ٹیکن کہتا ہے پریویٹ پیپر پیپر ہندری رائی سکروپ ہم ایک بھی کب نہیں لے کہ ہیں 1903 میں جو اس کے انہوں نے اس کا اٹو پیپر پیپ بلکل فیکشن ہے اس کا اٹو پیپ بلکل فیکشن ہے اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے زندگی کا جو ہے وہ انر لائپ کے بارے میں وہ بتایا ہے سو بیٹا اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس we are we are almost we are done with with the novelist of the later Victorian era ٹھیک ہے بیٹا Victorian era کے جتنے بھی ہمارے پاس novelist سے we are done with there ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک کوئی سوال ہو تو بیٹا آپ کمنٹ بکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں سوال نہ ہو تو بیٹا ہمارے ساتھ رہیں اور آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا اسے بڑھ کے اس history کے ہمارے پاس اس طرح short notes بھی موجود ہیں جو کہ critical history of english literature ہیں اور اس کے total complete mcqs notes بھی ہمارے پاس موجود ہیں so if you need so our whatsapp number is available there in description تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے یہاں پر انشاءاللہ available ہوں گے 24 hours thank you بیٹا thank you بیٹا اللہ حافظ